حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں چار قسم کے لوگوں سے تعبیر خواب پوچھنا جائز نہیں نمبر ایک بے دین لوگوں سے جو شریعت کے پابند نہ ہوں کیونکہ تعبیر نیک خواب اور بابرکت لوگوں سے پوچھنی چاہیے اور بے دین لوگ خدا کی نافرمانی کے باعث راندہ درگاہِ الہی ہوتے ہیں ان میں خیر و برکت کہاں نمبر دو عورتوں سے پوچھنا جائز نہیں کیونکہ تعبیر خواب میں بڑی عقل اور سمجھ درکار ہوتی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں اس لیے شریعت محمدی میں دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے قائم مقام رکھی گئی ہے نمبر تین جاہلوں سے علم تعبیر پوچھنا جائز نہیں جو علم دینی سے بخوبی واقف نہ ہوں علم دنیاوی میں خواب و ولایت کے پاس ہی کیوں نہ ہوں کیونکہ تعبیر بتانے والے کو علم تفسیر و حدیث وغیرہ کا عالم ہونا ضروری ہے نمبر چار دشمنوں سے پوچھنا جائز نہیں کیونکہ دشمن بھی خیر و برکت سے خالی ہوتے ہیں نیز ان سے یہ اندیشہ بھی ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بری بتا دیں اور یہ ظاہر ہے کہ خواب کی تعبیر جیسی بتائی جائے گی ویسی ہی واقع ہو جاتی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں فرماتے ہیں کہ اے میرے جیل کے دونوں رفیقوں جس جس بات کی تم نے مجھ سے تعبیر پوچھی ہے وہ میری تعبیر کے مطابق ہی حکم خداوندی واقع ہو کر رہے گا